بلکہ اگر آغاد میں قویقلی یہ سوال پوچھ لوں پھر آگے کہ چونکہ آدھ دوپیر میں بھی کسی عنوان سے سوالات بھی آئے تھے تو اگر انسان کو یہ لگے کہ کاروبار کے حوالے سے یا ذاتین کے حوالے سے کوئی چیز ہے جو ہوتا ہے نا انگریزی میں وہ کہتا ہے نمبر ٹو گوڈ ٹو بی ٹرو یاری اتنا اچھا سب کیسے چل رہا ہے بتا تو خوف رہتا ہے انسان کو کبھی کاروبار میں بہت منافع ہو رہا کبھی ہو کہ یاری اس کو نظر نہ لگ جائے خراب نہ جائے تو کیا بہترین طریقہ ہے نظرِ بد سے محفوظ رکھنے کے لئے کسی بھی چیز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ آپ نے بڑا اہم کوسچن کیا ہے کہ ہر چیز صحیح چل رہی ہوتی ہے بعض وقت لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی کہ صحیح کیسے چل رہا ہے تو میں تو یقین جانے کہ یہ پروگرام ہوتا ہے نا تو اس میں بار بار یہ دعا کرتا ہوں کہ یاری اللہ علمین سب کچھ صحیح جائے اور چونکہ آپ اسٹریڈنگ پر ہیں تو آپ کے لئے خاص دعا کرتا ہوں کہ آپ کی حمد اسی طرح برقرار رہے حشاش بشاش رہے اور اسی طرح چلتا رہے اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے لیکن ایک وظیفہ بڑا ہی اہم ہے جو قرآن کی آیت ہے یہ سور قلم کی آخری دو آیات ہیں نون والقلم کی ہے ہاں اس کی آخری دو آیات ہیں اور یہ خاص طور پر نظر بک کے لئے بڑی ہی مفید بلکہ مجرب ہیں کبھی کبار ایسا ہوتا ہے نا کہ پکی نظر بک کسی پر ہوتی ہے اور یہ آیات دم کی جائیں تو الحمدللہ منٹوں میں وہ نظر بک دور ہو جاتی ہے اور میں کہوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ نظر بک اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ اون کو گڑے میں قید کر لے اللہ شاہ ہاں اتنی خطرناک ہوتی ہے لیکن جتنا یہ خطرناک معاملہ ہے اتنی ہی اور اس سے زیادہ ہی طاقتوری نسخہ ہے اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے جو قرآن پاک کے کرکلانے پاکے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے نا حسین بھائی لوگوں کی طرف جاتے ہیں صحیح یہ کر دیں وہ کر دیں کتاب خدا کو چھوڑ گئے ہاں جب کتاب خدا آپ کے پاس ہے آخری وہی ہے اور اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی اور اس میں پوری ہماری زندگی کا ایک ایک حصہ کیسے گزارنا ہے موجود ہے صحیح تو ہم کتاب اللہ کی طرف آجائیں اپنے پیارے آقا علیہ السلام کے فرامین کی طرف آجائیں تو ہمیں ادھر ادھر نہیں بھاگنا پڑتا جیسے کوئی اپنا گھر چھوڑ دے تو کس طرح ہوتا ہے دربدر اسی طریقے سے ہم جب اللہ تعالیٰ کے دروازے کو چھوڑتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں پھر دربدر ہوتے ہیں یہ آیات ہیں سورہ کلم کی آخری دو آیات اس سے جب پڑھیں گے نا آپ کٹی نیوستی یاد ہو جائیں گے تین مرتبہ اول آخر تین بار چھوٹا سا کوئی دروشری پڑھ لیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پوری وجود پر پھیلنے پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح نظرِ بد اتر دی ہے واہ 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 ٹھیک ہے سورہ نون والقلم کی آخری دو آیات نظرِ بد سے بچاؤ کا بہترین یہ تیس میں پارے میں ہے تیس میں پارے میں بلکل ٹھیک انشاءاللہ کیا کہنا ازاک اللہ